نیا آئی بی این سیون ہوسلا ہے نمسکار آئی بی این سیون میں آپ کا سواگت ہے اور آج ہمارے ساتھ اس خاص باتچیت میں ایک بہت ہی خاص ویکتت اس وقت موجود ہے جہاں شریشی روی شنکر آدھیاتپی گرو اس وقت ہمارے ساتھ ہے آرٹ آف لیونگ کو دنیا بھر میں انہوں نے پرچارت پرسارت کیا ہے یوگا کے کشتر میں مہارتی ہے یوگ کو پوری دنیا میں پرچار کرنے کا بہت بڑا ذمہ شریشی نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے اس وقت جب شریشی میرے ساتھ سکائپ کے ذریعے جڑ رہے ہیں وہ برسلس میں ہیں اور برسلس میں کچھ دیر پہلے انہوں نے یوروپین پارلمنٹ کو سمبودت بھی کیا ہے اسی یوگ کو لے کر کیسا ریسپونس ملا شریشی روی شنکر آپ کو وہاں ویدیشیوں کے بیچ میں یوگ کے بارے میں بات کرنے پر یہ پہلی بار یوروپین پارلمنٹ میں سبھی پارٹی ملکہ یہ کارکرم کو آئیوجد کیے ہیں اور بہت اچھا ریسپونس ہے لوگوں میں بہت اچھا تو یوگ کو پرسارت پرسارت کرنے کے لیے یہ جو انتراشی یوگ دیوست 21 جون کو منائے جائے گا اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کیا یہ بہت بڑی اپلبدی ہے نریندر مودی سرکار کی ہاں ضرور مانا جا سکتا ایسا ہاں مان سکتی ہم جگہ جگہ لوگ بڑی ماترہ میں آکے اس پر بھاگ لے رہے ہیں تیاری تو چل رہی ہے ابھی دو مہینے ہیں اب مانلی جی شروع ہوئی گیا آج یوروپین پارلمنٹ میں ہوا تو پھر یہ تو سروچ ڈیسیشن میکرز کی ہیں یہاں یوروپ کے دنیا کے سب سے طاقتدار ایک سنستہ ہے جو اربوں لوگوں کی کروڑوں لوگوں کی جو ایک بیابستہ دیکھنے والی سنستہ ہے تو یہاں پر لوگ جو سکتہ دکھا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں پورے یوروپ میں اس کا امریکہ میں تو ہے ہی امریکہ میں تو کافی اتصا ہے ساؤت امریکہ میں ہیں فاریسٹ میں ہیں یوگ کو ابھی سے 21 جون کا دن بڑے تستر پر بنانے کے لیے بھارت سے ایک جوائنٹ محیم شروع ہو چکی ہے لیکن ایک سوال میں پوچھوں گا ضرور آپ سے میں بھی تھوڑا بہت یوگ پریکٹس کرتا رہا ہوں اوم شبد کے بغیر کیا یوگ یوگ مانا جائے گا کیونکہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ کانٹروورسیس کے بچنے کے لیے بھارت سرکار نہیں چاہتی گی اوم شبد پر وہ توجہ دی جائے مجھے تو ایسا نہیں لگتا ہے یہ بات صحیح ایسا نہیں لگتا ہے مجھے اوم کو جو لوگ سویکار کر چکے اوم ایک شبد ہے وہ ایک سگنیچر ہے اب دیکھئے آپ کوئی کمپیوٹر لیتے ہیں تو اس کے اوپر جو بھی کمپیوٹر بناتے ہیں ان کا ایک مہر رہتا ہے ایسے اوم پریشیوں کی پرمپرا کی ایک مہر ہے اور وہ کسی دھرم سے جوڑ کر اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کئی دھرموں میں اوم کا وہ ہے سکھیزم میں ہے بھدھیزم میں ہے شہینیزم میں ہے اور فاریس کے جتنے بھی ریلزن وہ بھی اوم کا کسی نہ کسی پرکار کا اپیوگ کرتے ہیں اس لیے یوگ کا جو مول جیو ہے جیوال اس کا ادھیاتنک پہلو ہے وہ اوم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں اوم کو ایکسکلوڈ کرنا چاہے اس کے بیگار نہیں کرنا چاہے پر ہندوستان میں کچھ مذہب کے لوگ آپتی بولتے ہیں جتاتے ہیں کہ اوم شبد ایک خاص پرمپرا کی طرف یوگ کو لے جاتا ہے ایک خاص دھرم سے یوگ کو جوڑتا ہے نہیں وہ غلط فہمی ہیں غلط دنگ سے سمجھتے ہیں کہ اوم کہنے پر کسی کا دھرم پریورتن نہیں ہو جائے گا یا چوٹ نہیں جائے گا تو اوم سے کیا اپنا پرانشکتی ایک سنچار جو ہے وہ پوری طرح سے ملادھار سے سہسرار تک جو اپنا شکتی کا سنچار ہے اس میں وہ یوگدان کرتی ہے شبد تو ڈپارٹمنٹ آف آیوش کی طرف سے جو ایک کومن یوگا پروٹکول ایشو ہوا ہے جو خبریں نکل کر سامنے آئی ہیں اس میں اس طرح کی بات ہے کہ اوم شبد پر توجہ نہ دیا جائے اوم کو دنیا بھر میں یوگ کو دنیا بھر میں پرچارت پرسارت کرنا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے میرے انبھوں میں اوم کے لئے کوئی اطراج کہیں مجھے تو آج تک نہیں سنائے دیا تو یہ کچھ یدھی اس کے بارے میں کوئی ریزرویشن ہے وہ بھارت میں کچھ تخت کے لوگ کرتے ہیں بس آپ کو ہندوستان کے باہر اسلام دھرم کو ماننے والے لوگوں نے کبھی کہا کہ ان کو اوم شبد بولنے میں یوگ کے دوران آپ پتی ہے نہ کوئی آپ پتی نہیں یراک میں ایران میں اور افغانستان میں لیبنان کئی ملکوں میں یوگ جو جہاں بھی یوگ کرتے لوگ اوم کی ساتھی کر رہے ہیں بلکل اور اوم بھی اتنا ہی ضروری ہے میں چاہوں گا کہ سرکار کے لوگ ہماری اس باتچیت کو سنیں اور سمجھیں کہ اوم سے اور وہ لوگ جو اوم کے نام پر آپتی کرتے ہیں ان کو بھی یہ بات ماننی چاہئے کہ اوم کہنے سے دھرم یا مذہب کو اور کوئی بھی دھرمانترن نہیں ہو جائے گا لیکن ایک چیز میں شیشی شیشی میں ایک چیز آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا آپ ملیشیا میں تھے کولا لنپور میں آپ کو دھمکیاں ملی تھی اسلامی ٹیررسٹ اورگنیزیشنز کی طرف سے آپ کو لگتا ہے نہیں کہ جب آپ ایسی باتیں کہیں گے تو آپ کی جان کو اور خطرہ ہو سکتا ہے ایشور ہے ہمارے ساتھ ہم کو کوئی خطرہ نہیں ٹھیک ہے کوئی لوگ ایسے کرتے ہیں دھمکی دیتے ہیں وہ اجیان کے بچے تو ایسے لوگ تو ہوتے ہی ہیں اور دیکھیں ملیشیا سرکار نے بہت اچھا خدم اٹھایا ترنت ایک ہفتے کے اندر انہوں نے سترہ اٹھارہ لوگوں کو انہوں نے قید میں لیا ہے وہ پوچھتاچ کر رہے ہیں اس طرح سے اگروادی کے پرورتی کے لوگ تو جگہ میں ہوتے ہی ہیں آپ تو ایراد میں بھی تھے میں صرف ایراد میں بھی تھے سب کو سنمتی دے بھگوان یہ آپ تو ایراک میں بھی تھے شریشی وہاں پہ آپ نے کیمپ لگایا بہت سوڑوں کو ریسکیو کیا اس کے باوزود بھی اس کے باوزود بھی وہاں ستر ہزار لوگ سٹیڈیم میں اٹھٹھے ہوئے ملیشیا میں اور دس ہزار لوگوں نے یوگ کیا صبح یہ میں سمجھتا ہوں لوگ ہمارے ساتھ ہیں جنتا چاہتی ہے اپنے جیون میں ایک سکھ اور آنند کے انبوتی کرے اور یوگ اور دھیان کے دریے یہ لوگ آنند کے انبوتی کر رہے ہیں ایک دو چیزے میں اور ایک current political issues پر آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا ہم نے پوچھا ہم نے دیکھا تھا شریشی جب عام آدمی پارٹی بنی تھی اور انہ کا مومنٹ چل رہا تھا آپ باقاعدہ بہت سیریسلی آپ اور بابا رامدی اس اس اسیشو کے ساتھ جوڑے ہوئے تھے دل سے آج آم آدمی پارٹی بکھر گئی ہے یوگیندر یادو پرشاند بھوشن کو پارٹی سے الگ کیا گیا ہے آج آپ کی کیا ٹپڑی ہیں دیکھئے بینہ جانے سمجھے ان لوگوں سے بات کیے ٹپڑی کرنا میرا سو بھاو میں نہیں ہے اس لئے میں ہندوستان جب بھوٹا ہوں گا بات چیز کروں گا سمجھوں گا پھر جو اندرونی کیا بات ہے اس میں ید ہم کچھ یوگدان دے سکے دیں گے ٹکا ٹپڑی کرنا میرا سو بھاو میں ہی نہیں ہے آپ کو لگتا آپ ٹکا ٹپڑی مت کریے آپ اس کے لئے میں آپ کے عدھکاروں کا سممان کرتا ہوں لیکن راجنیتی کرنا کیا آسان ہے کیونکہ ارون کیدریوال پر ہٹلر ہونے کی تانہ شاہ ہونے کی الزام لگ رہے ہیں اچھا نو دیکھ کے وہی وہی بات پرشن آپ گھوم کے پھر سے وہی پرشن پوچھ رہے ہیں میں اس کے بارے میں ابھی نہیں کہوں گا لیکن میں بات چیت کروں گا سمجھوں گا لوگوں سے جدی میری کوئی اپیوگیتا ہے اس شیطر میں تب ہی میں اپنا دھکا دے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ٹپڑی نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن میں ایک چیز تو آپ سے ضرور پوچھوں گا میں آپ کا ایک پرانا بیان پڑھ رہا ہوں شیشی جنوری مہینے کا یہ بیان ہے اکباروں میں چھپا تھا آپ نے ان تمام سنگٹنوں کی آلوچنہ کی تھی جو گھر واپسی کی محیم چلا رہے تھے خاص کر وشوندو پریشت اگر میں نام لے کے بولو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کام زبردستی کیا جا رہا تھا کیوں آپ نے آلوچنہ کی تھی نہیں میں نے تو یہ کہا تھا کہ سب کو جوڑنا ہے کسی کا دل نہیں دکھانا کسی کو توڑنا نہیں اور پریورتن تو دل سے دماغ کی اور چلنا چاہیے یہ بات ہم نے کہی VHP اپنے ڈھنگ سے کام کر رہی ہیں دیش کے لیے بہت سیوہ کا کام وہ لوگ کر رہے ہیں اور الگ الگ سنستائیں اپنے اپنی ڈنگ سے کر رہے ہیں تو مگر گھر واپسی کی بات جب ہوتی دھرمان ترن درم پریورتن وہ سب کو ایک ہی نیم ہونا چاہے چاہے وہ عیسائی ہو چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو سب کو ایک کانون ہو چاہے ایک کانون کیا بلکل ختم دھرمان ترن پر بلکل روک لگے دھرمان ترن پر روک لگنا ہو تو پورا روک لگے یا دھرمان ترن کے لئے چھوٹ دیتے تو سب کو عدی کار ہے دھرمان ترن کرنے کا ہمارا ہمارا جو سمویدھان ہے وہ اجازت دیتا ہے آپ چاہیں بلکل بلکل بات شیشی ایک چیز اور گاؤ ماس پر پرتبند لگے یہ آج کل ہندوستان نے بہت تیزی سے محیم چل رہی ہے مہارا ش سرکار نے اس بارے میں گھوش بھی کر دی ہے دیو اندر فرن بی جی پی سرکار نے شیشی کی کی رائے ہے دیکھ جب بھارت آزاد ہوئی تو 120 کروڑ پشو تھے اور ہم لوگ 30 کروڑ آس پاس تھے آج کل اس کا جو ریشو ہے وہ بالکل الٹا ہو گیا بدل گیا ہے ہم لوگ 120 کروڑ ہے پشو سمپتی صرف 20 کروڑ ہے تو اتنا کم پشو سمپتی سے دیش میں پوشتی کاغار ملنا بہت ہی مشکیل اس لئے گو سمبردی کرنا بہت آوشک ہے اس لئے پشو کا سمبردن کرنا دودھ کا کمی ہے دیش میں اس لئے ملاوات کہ یہ سب ملتا ہے پشو سمبردی بھردی ہو نا ہو تو گو مانس پر گو ہتیا پر روک لگنا ہی پڑے گا لگانا ہی پڑے گا ہم لوگ تو کیا بفیلو پر بھی کی ہتیا پر بھی روک لگنی چاہیے کہ صرف گائے تک ہو نا چاہیے دیکھیں وہ پورا سب پر سب مہاتمہ گاندھی کا بھی یہ تا پورا گو ونش پر گو ونش مانے اس میں بھینس بھی آتی ہے وہ بیل بھی آتا ہے سب کچھ تو اس سب پر روک لگے تو نہیں تو بتا نہیں سکتے ہیں آپ کہے کہ یہ گائے پھر بیل ہے تو ایک عنوپات میں بڑا فرق پڑ جائے گا اور بیل کے عنوپات میں بہت بڑا فرق پڑ جائے گا گائے کا بھی جو ونش جو ہے وہ بھی رک جائے گی نون ویجیٹیرین جو تمام لوگ ہیں کیا ان پر روک لگنی چاہیئے نون ویج کھانے سے چاہے وہ کسی کا بھی ماس کیوں نہ دیکھ یہ بات کچھ زیادہ آگے کھینچ کے جا رہے آپ کیسے بھوجن کرنا وہ سب کا اپنا اپنا عدhikar ہے صرف سمجھا سکتے ہیں کہ تمام دیشوں میں لوگ بڑی بڑی ماترہ میں بڑی سنکھیا میں لوگ شاکہ ہاری بنے جا رہے ہیں سواست کے درشت کون سے اور ہندوستان تو پرمپرہ گت ہم سب چاہے کسی بھی درم کا انکرن کر رہے ہوں شاکہ ہار تو اپنے جیون شایلی پددتی بنی ہوئی ہے بہت سالوں سے مار وہ کسی پر تھوپنے کی بات نہیں ہونی چاہے سوا اچھا سے لوگ شاکہ ہاری بنے تو یہ بہت اچھا ہے اچھا شیلی سوال شیلی آپ کی جازت سے آپ کی جازت سے آپ یوگ کا پرچار پسار کر رہے ہیں ویدیشوں میں آپ چاہیں گے بیف ایٹنگ پر روک لگے اس کے بارے میں بھی ٹپڑڈیا کریں ویدیش منچ پر ہم شاکہ ہار پر ہم جور دیتے ہی ہیں یوگ جو بھی کرتے اکثر شاکہ ہاری بنی جاتے ہیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی سوائیم پریرنا سے ان کو لگتا ہے شاکہ ہاری بھوجن ہمارے جیون شیلی کے لیے بہت اچھا ہے اس طرح صرف شاکہ نہیں یہ ویگن ایک ڈائیٹ یہاں لوگ فالو کرتے ہیں جہاں پر دودھ دہی ویگرہ بھی یہ لوگ نہیں لیتے یہ بہت پاپولر ہوا جا رہا جگہ جگہ تو دیکھیں وہ تو جو چاہتے وہ کرے ہمارا تو مکھے یہ ہے کہ دھیان اور یوگ کے دریے من اور شریر کو سوست رکھے ایک وشال درشتی کو اپنائے اور وصودھائی وکٹوکم جو ہمارے بھارت کا اودگار ہے اس کو لوگ سمجھیں اس کو عمل کر شکریہ شیشی بہت شکریہ آئی بی این سیون سے بات کرنے کے لیے آپ برسل سے ہمارے ساتھ لائف جڑے تھانک یو ہم آپ کے اس کیمپین میں آپ کے پوری محیم میں آپ کو سفلتا ملے اس کی امید کرتے ہیں تھانک یو سو مچ آئی بین سیون پر آپ دیکھ رہے ہیں آٹھ بجے میں ہوں رچان ردیو گرو رام دیو کو ہریانا سرکار نے اپنا برین ایمبیزڈ بنایا انہیں کیابر منتری کا درجہ بھی دیا گیا لیکن جی ڈیو کے کیسی تیاغی نے اس پر سوال کھڑے کر دی بیٹا پیدا کرنے دوائی بیشتے ہیں آخر وہ اس راجے کے برین ایمبیزڈر کیسے ہو سکتے ہیں جہاں بیٹی بچاؤ مہم چل رہی ہے تمام ویوادوں کے ستہیدی سمبان سکار کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہماری رشی پرمپرہ کے گورو کو ٹھیس پہنچتی ہے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جس لیے ہماری رشیوں کی پرمپرہ کا گورو کہیں پر بھی نیون ہو اس لیے ہم نے بہت بنمبرتارو کرتجیتا کے ساتھ کہا نہ سنیاسی کو ستکار نہ سنیاسی کو ترسکار کی پرواہ ہے ہم اپنے یوگ دھرم کے ساتھ اپنے سیوہ دھرم راشتہ دھرم کو نبھائیں گے بابا جی اینڈی اے کی سرکار موڈی جی کے لیے آپ خاصے اگنام آگے بڑھ گئے تھے اور آپ کے اچارے پرم میں موڈی جی آئے بھی تھے آج موڈی جی پہ کچھ عاروپ لوگ لگا رہے ہیں کہ کالے دھن کو اسنی تیجی سے وہ نہیں لارے لینڈ ایکویشن ایک گومی ادھی گرین جو بڑا مددہ ہے ہریانہ کے لیے بھی اس پر کسانوں کو لے کر گستا ہے ویروڈی ہو کہنا ہے کہ یہ پوری طریقے سے کسان ویروڈی ہے آپ خود بھی کسان ہیں قریب سے جانتے ہیں کیا آپ کا ماننا ہے دیکھئے میں ریشی پتر ہونے سے پہلے میں کہتا ہوں میں کرشک پتر ہوں اور ریشی کرشی کا یہ دیش ہے ہندوستان اور کسانوں اور پچھڑوں کو تو ساتھ میں لے کر چننا ہی پڑے گا موڈی جی کے جو بیروڈی وہ ایک ایسی چھگے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نریندر موڈی کسان بیروڈی کے نعرے لگا کر کے اور جو پچھڑے ہتھی پچھڑے ہیں ان کو بھی برگلاری کی کوشش کر رہے ہیں مجھے پورا وشانس ہے ادرین موڈی جی کسانوں کا اور اس دیش کے جو پچھڑے ہیں ان کا وشانس پوری طرح سے ارجیت کریں گے اور سب کا ساتھ سب کا وکاس تو ان کا منتر ہے اس میں سب کو سماحید کر کے اسے دیش کو اٹھائے کر لے کر رہے ہیں دومریتیوں پادیجرز راہل گانڈی تو کہہ رہے ہیں کہ موڈی جی کیول پونجی پتیوں کے پی ایم ہے پونجی پتیوں کی سرکار چلاتے ہیں آجا پورا دیش جانتا ہے کہ پونجی پتی موڈی جی ہے یا راہل گانڈی ہے راہل گانڈی کو تو ویرانسط میں پونجی ملی ہے لیکن وہ ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ موڈی جی کی دونوں چھویوں کو توڑنا چاہتے ہیں ایک پوری دنیا میں تو وکاس پرش کی ان کی چھوی ہے اور ریفورم کرنے والے دیش کے سب سے بڑے پردھان منطری کے اپنے ان کی جو چھوی بنی ہے اس کو توڑ کر کے اور ہندوستان کے گریب مزدور کسانوں کو پچھلوں کو ان سے آلک کر کے کاؤنگریس ساری ہے کہ وہ اپنی راجنیتک زمین تیار کرنے لیکن